بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہوگی اور تحریکیں چل پڑی ہیں جناب دانگلی کے خلاف پورے ملک میں تحریکیں شروع ہو چکی ہیں اور اسی سے بات ہو رہی ہے کہ کیا ملک میں مارشللہ لگنے جا رہا ہے یا مارشللہ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور ناظرین اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستاندینی کے ساتھ کے آج بڑا کام کیا ہے کہ صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ انہوں نے فارم فورٹی فائب جو ہیں وہ پورے آہ دنیا میں جاری کر دی ہیں یعنی کہ انٹرنیشنل میڈیا کو آج فارم فورٹی فائب جاری کر دی ہیں ایک بڑی آہ دھونہ دار قسم کی پریس آفس ہوئی ہے اسلام آباد میں آج اور سلمان سکرم راجہ نے دو تین بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دھانجلی کے صرف یہ فارم فورٹی فائب نہیں بلکہ مزید ایسے ایسے شبایت موجود ہیں کہ جناب بندے کا جو ہے وہ سر دھننے کو دل کرتا ہے کہ بھئی ہو کیا رہا ہے پاکستان نے ہوا کیا ہے اور پھر تحریک ایک انصاف کل سے پل ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شروع کر رہی ہے اور نوندیک کی ایک انٹرنل میٹنگ ہے اس میں نوندیک جو ہے وہ بڑی پریشان ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ صرف پنجاب کی کمن دے لی جائے مرکز کی گورنٹ نہ لی جائے ان تمام چیزوں پہ آج کی اس ویڈیو بات کریں گے آپ سے ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں اچھا جناب تو ذرا سب سے پہلے بات کر لیتے جو احتجاجی تحریک کے شروع ہو چکی ہے اور آج جڑیے کی جانب سے آہ جام شروع میں ایک بہت ہی تگڑا پاور شو کیا گیا ہے ویری 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 امپریسیب پاور شو اور ایک بڑا تگڑا دھرنہ دیا گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کا پہلا بڑا دھرنہ ہے پہلا بڑا احتجاج ہے اور یہ نکتہ یا غاز میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی تحریک کا بن سکتا ہے آج اس احتجاجی مظاہرے میں عبام نے بڑی تعداد میں نکل کر یہ ثابت کر دیا ہے یہ پیغام دے دیا ہے کہ آہ وہ اس دھانلی پر وہ اپنے حق کے حکمرانی کو چھینے جانے پر اپنے ووٹ کو تبدیل کی جانے پر وہ آہ خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں وہ گھروں پہ خاموشی سے بیٹھنے والے نہیں ہیں بلکہ عبام جو ہے وہ برپور طور پر ایک مضامتی تحریک شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ آج واضح کر دیا ہے جام شروع میں بڑی تعداد میں نکل کر عبام میں پھر آج مولانا فضل عبان صاحب کی پارٹی یعنی جی ایو آئی کی جانب سے سن میں تین مقامات پر اتجاجی مظاہرے کیے گئے اور سن اور پنجاب کا بارڈر جو ہے وہ بند کر دیا گیا جماعت اسلامی نے پورے ملک میں آج یوم سیاں منایا اور اتجاجی مظاہرے کیے گئے جماعت اسلامی کی جانب سے پورے ملک کے اردر آل دو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جماعت اسلامی کے اتجاجوں میں شامل نہیں ہوئے لیکن پھر بھی ایک سٹارٹ ہے نکتہ غاز سے سمجھا جا سکتا ہے ایک بڑی اتجاجی تحریک کے حوالے سے اچھا جناب اس کے علاوہ تحریک انصاف نے آج یہ فیصلہ کیا کہ کل سے پاکستان تحریک انصاف پورے ملک میں اتجاجی مظاہرے کرے گی تحریک انصاف نے پوائنٹس جو ہے اتجاجی مظاہروں کے وہ بتا دیئے کہ وہ کہاں کہاں کریں گے ایک چیز جو قابل ذکر ہے وہ تحریک انصاف کوئی بڑی سڑکے شڑکے بند کرنا نظام زندگی کو ڈسٹرپٹ کرنا ایسے کسی بھی معاملے کی طرف نہیں جا رہی جو تحریک انصاف نے دیفرنٹلی بیہیو کر رہی ہے اس پہ میں نے آج بات کی بھی تھی اپنے پرڈائن کے اندر بھی تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے تو انہوں نے کہا تھا ہاں انہوں نے مانا کہ یہ ایک سی بی ایم کا ایسا ہے تحریک کے ساتھ نے بھی ایک آلیف برانچ ایو ایکسٹینٹ کی ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ پرانی والی جو وہ دھرنا جلاو گہراو ماردھاڑ جو ہے آہ لانگ مارچ فیلی وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے اگر ہمیں ہمارا حق دے دیا جاتا ہے لیکن اگر یہ حق نہیں ملتا تو پھر تحریک کے ساتھ شاید وہی ایک جو دو دار تیرہ بارہ دھرنا تھا شاید پھر اس طرح تحریک کے ساتھ چلی بھی جائے جس میں اسمبلیوں سے استیفے حرف نہ اٹھانا یا باقی چیزیں جو ہیں وہ آپشنز ابھی تحریک کے ساتھ ان آپشنز میں نہیں جا رہی ایسا پھر ایک اور چونکہ اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ جو ہے وہ تحریک کے ساتھ کو ابھی بھی ایک امید جاگ اٹھی ہے کہ شاید تحریک کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی معاملات بند کے اگلی کمت تحریک کے ساتھ یعنی عمر یوب کیا وزیراعظم بن سکتے ہیں یہ بڑی ٹرسنگ بات ہے اور نون لی کو اس پہ بڑی پریشانی لاحق ہو چکی ہے اچھا جناب آپ جو معاملہ ہے جو میں بات کر رہا تھا جی ڈی اے کے اتجازے مدہرے کی تو جی ڈی اے کے ہی جو سربراہ ہے پیر سبوتاللہ راشدی صاحب جو مسلم لی فنکشنل کے بھی سربراہ ہیں اور ہروں کے روانی پیشوا بھی ہیں انہوں نے آج کہا ہے کہ ملک میں مارشن لاحق لگنے جا رہا ہے اور مارشن لاحق لگتا ہے تو عدالتیں بھی ججز بھی اس کو ویلیڈیڈ کر دیں گے اس کی توسیق کر دیں گے تو یہ آج انہوں نے بات کی ہے تو اس پہ انہوں نے ایک خطرے کا ایک خچے کا اظہار کر دیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پوری تقریر تھی وہ اس میں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی محاطب تھے اور انہوں نے کوئی اس طرح کی سخت بات کوئی اس طرح کی نہیں کی بیکاوز جی ڈی اے جو آپ کو پتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتقابات سے پہلے یہ کھڑی ہی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کی تھی اور ابھی بھی جی ڈی اے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہی ہے وہ عوام علاقہ علاقہ دکھلے ہیں ان کے ساتھ آج نظر بھی آ رہا تھا لیکن پھر بھی ان کا جو ہے وہ مخاطب وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی تھے اچھا اس پہ جو ہے یعنی کہ جو مارشللہ کے والے سے مجھے نہیں لگتا کہ مارشللہ کی طرف ایسا کوئی حالات جارہے میں ذرا سے اپنا کومنٹ ضرور کروں گا کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ قطعہ نسیز کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ملک میں کیوں مارشللہ آ جائے آہ اگر ایسا خدا نہ حاضرہ کچھ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ آلریڈی بدتر ہیں وہ بدتر سے بدترین ہو جائیں گے اس لیے مجھے نہیں لگتا اس واضح کے انہیں کے باہد یہ دلیل ہے کہ جو ہر کسی کو سیٹسفائے کر دیتی کہ ملک کے حالات اس طرح نہیں جا سکتے چونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے واضح اور لازمی جو پہلی شرط ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ڈیموکرسی ہونی چاہیے چاہے وہ شام ڈیموکرسی ہو شام ڈیموکرسی ہو کمزور تریندلی لگنی جمہوریتی ہو لیکن ٹوٹل کا انتخاب یہ اگر ہو گئے جس طرح کا پاکستان کے اندر ہوا ہے ٹوٹل کا الیکشن ہوا ہے اس طرح کا بھی ہو اسے بھی آئی ایم ایف ایکسپٹ کر لیتا ہے تو وہ مینیٹس پہ نہیں جاتا کہ کس طرح کی ڈیموکرسی ہے تو ہم آئی پروگرام کی بغیر سروائیو نہیں کر سکتے ہم ڈیفارڈ کر جائیں گے تو آئی پروگرام میں جانا پاکستان کا ناگزیر اگلے چند ایک دو مہینوں کے اندر اندر ہی تو اس لیے یہ اس طرح کا ڈیفنچر پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتا ایسا دوسرا فٹائم بینگ ایسی کوئی چیز نظر مجھے نہیں آ رہی دوسرا جو معاملہ ہے اس وقت الیکشن کمیشن نے دھڑا دھڑا اب نوٹفیکشن نکالنے شروع کر دی ہیں کوئی 99 کے قریب نوٹفیکشن آج الیکشن کمیشن نے نکال دی قومی اسمبلی کے اور ٹریبونلز بنا دیے گئے اور اب یہ کہا جا رہا کوئی بندہ الیکشن کمیشن میں نہ آئے اپنے اپنی درخواست سے لے کے اعتراض دے کر وہ جائے ٹریبونلز کے اندر جائے وہاں سے اسے انصاف ملے گا اچھا باقی تحریک کے ساتھ نے آج جو انٹرسنگ کام کیا دھانلی کے حوالے سے وہ فارم فورٹی فائب جاری کر دی ہے فارم فورٹی فائب آج انہوں نے آج تحریک کے ساتھ نے اسلاوات کے میریٹ ہوتل پر پریس کانفرس کی جس میں تحریک کے ساتھ کے وہ لوگ جنہیں دھانلی سے ہروایا گیا وہ سارے کے سارے موجود تھے ان حلقوں میں جنہیں ایٹی کے قریب حلقے جہاں سے طریقہ ساتھ کا منڈیٹ چوری ہوئے وہ آج ایمین ایز اپنے فارم فورٹی فائب لے کر میریٹ ہوتل پر پہنچ کے اور انہوں نے ایک بڑی بھرپور پریس کانفرس کی ہے اور بتایا انٹرنیشنل میڈیا کو کہ انہوں نے کہا یہ فارم فورٹی فائب ایک بڑا جو تحریک اتصاف کے ہاتھ میں ثبوت ایک اور بھی ہے جو پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے ہفتے راجہ بشارت صاحب کی حلقے میں نظر آ گیا تھا کہ بھائی جو قومی اسمبلی میں بوٹوں کی تعداد تھی وہ صوبائی اسمبلی میں پڑھنے والے جو اسی قومی اسمبلی کے نیچے ہیں انہیں ففٹی فائب کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کے دو حلقے تھے ان سے ایک سٹھ اتار کم ووٹ وہاں پر ہوتا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے اسی طرح سے لاہور کے اندرہ سلمان تکرم راجہ صاحب نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا انہیں نے کہا جی کہ اپنے جو ان کا حلقہ تھا انہیں ورنٹی ایٹ میں انہیں نے کہا جی یہ کیسے پوسیبل ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہلقہ قومی اسمبلی کا اس کے نیچے صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں کیسے پوسیبل ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کا جو تن اوٹ ہے اس میں انیس فیصد کا اضافہ ہو جائے انیس فیصد کا فرق آ جائے وہ کہا رہے جی جو صوبائی اسمبلی ہے بہا تن اوٹ آجی 30 57% اور قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے صوری جو قومی اسمبلی کا حلقہ بہا تن اوٹ ہے 57% اور صوبائی اسمبلی پہ جو ہے تن اوٹ ہے وہ 38% ہے وہ کہہ انیس فیصد کا فرق ہے کہہ رہے یہ پوسیبل ہے ہی نہیں ہے یہ غیر منطقی ہے بھائی کہ بندے نکلے اور انہوں نے ستاون فیصد لوگوں نے possible نہیں ہے humanly logically possible نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے دہاندیکہ کہ بھائی جو فارم 47 میں نتائج ہیں ان میں رد و بدل کی گئی اسے بڑا massively rig کیا گیا نتائج کو تبدیل کیا گیا وہاں پہ اپنی مرضی سے جو دل کی آروں نے اپنے ایک مرضی کا نمبر بنایا اور وہ جاری کر دیا جو فارم 45 سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا اور اتنی زلدبازی میں بھڑی طریقے سے کیا گیا جناب کے یہ چیزیں آپ دیکھیں نا یہ شوائد صاحب نے آ رہے کہ انہی فیصد کا فرق کیسے ہو سکتا ہے جناب لوجیکل نہیں ہے یہ اجیسے سلمان علیکم راجب نے ایک اور بات کیا انہوں نے کہا جی کہ میں تو خاموش نہیں بیٹھوں گا یہ تحریک کے ساتھ کی چھینی ہوئی جو اسی بیاسی سیٹیں جو عوام کے میں ڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا انہوں نے کہا یہ میں عوام کو واپس کر کے چھوڑوں گا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ سیٹیں میں تحریک اصاب کو اور پاکستانی عوام کو واپس نہیں دلواتا کیونکہ سپریم گوڑا پاکستان میں پرٹیکشن لگ گئی اور انیس کو اس کے سماعت شروع ہو رہی ہے سپریم گوڑا پاکستان کے اندر بھی بڑا امتحان ہے سپریم گوڑا پاکستان کا پھر جناب تحریک انصاف جو میں بات کی کہ مزاہرے کی طرف جاری ہے اتجاجی مزاہروں کی طرف ان سے پہلے پہلے شاید کچھ کرنا پڑے ورنہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے سب کے اچھا ایک چیز جو ہو رہا ہے وہ مولانا فضل ایمان صاحب نے ذرا یوٹر لینے شروع کر دی ہیں کل میں نے آپ کو کہا جانا کہ تحریک اصاب مولانا فضل ایمان صاحب پہ احسان کیا تحریک اصاب نے ان کے پاس جا کے کہ مولانا فضل ایمان کو آپ اچھی ڈیل مل جانی ہے اچھی آفر مل جانی ہے تو مولانا فضل ایمان صاحب کے بارے میں یہ ہے جناب کہ انہوں نے ان کی میں آپ کو خبر بھی دیتا ہوں خبر میرے پاس یہ ہے مولانا فضل ایمان صاحب کے بارے میں کہ ان کو اب انہوں نے ایک تو آج یہ کیا ہے کہ فیض ایمیت کا کہہ دے کہ جنرل فیض ایمیت کے بارے میں کہا میرے مجھ سے غلطی سے لف نکل گیا تھا شاید وہ کسی اور کی بات کرنا چاہ رہے تھے اور آج انہوں نے یہ بھی کہا دی میرے تو دروازے اوپن ہے میں تو پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں میں نون لیگ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ مولانا فضل ایمان دروازے باتشید کے بند نہیں کرنا چاہ رہے وہ باتشید کرنا چاہ رہے ہیں وہ انگیج کرنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی نون لیگ کو بھی تو وہ طریقے صاف سے بھی یعنی ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی وہ سب کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں اور ایک میں آپ پہ انکشاف یہ کرنا ہوں کہ مولانا فضل ایمان صاحب کے بارے میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مولانا فضل ایمان صاحب میاں نواز شیف کے ساتھ رابطے میں ہیں یہ بڑی خبر ہے امپورٹنٹ خبر ہے کہ مولانا فضل ایمان صاحب کے میاں نواز شیف کے ساتھ رابطے ہیں درپردہ ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور تحریک احساب کو اس ٹرائپ میں نہیں آنا چاہیے میاں صاحب کا پلانگ کچھ ہو رہا ہے اور مولانا فضل ایمان صاحب کو پھر سے وہ استعمال کر رہے ہیں اور مولانا فضل ایمان صاحب بھی بہت ہی استعمال ہو رہے ہیں لیکن آج مولانا فضل ایمان کی ٹون جو ہے وہ کل سے کافی حد تک چینج ہو گئی یہ تو رکھتا ہے کنڈا مولانا صاحب کا نکل چکا ہے تو لیکن وہ جو دوسری بات ہے کہ ان کے رابطے بھی ہیں میاں صاحب سے تو ابھی تک انہوں نے میاں نواز شیف کے خلاف کوئی غلط بات نہیں کی وہ میاں نواز شیف کرتے ہیں نواز شیف کے بارے میں مولانا فضل ایمان نے کوئی بات نہیں کی اور وہ جو خبر میں آپ کو دی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے تو یہ آنے والے دنوں میں ایک دو روز میں چیزیں در انفورڈ ہو جائیں گی بھئی یہ ہو کیا رہا ہے کھچڑی پاک کیا رہی ہے کوئی تحریکہ صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ کرنے کی بات میں لے برحال آج دو چیزیں اور اپورٹن نہیں ہوئی کہ تحریکہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف کو بھی ریچ آؤٹ کیا اور تحریکہ صاحب نے آج کوئی وطن پارٹی کے ڈیلیکشن سے بھی ملی ہے اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی تحریکہ صاحب کی بات چیز پھر سے شروع ہو چکی ہے تو ایک انٹرسٹنگ اتحاد جو ہے وہ بند رہا ہے اور یہ بڑا تگڑا اتحاد ہو سکتا کر یہ مل کے کوئی ملک میں ایک مومنٹ شروع کرتے ہیں دھاندی کے خلاف اچھا باقی یہ کہ کوئکلی میں پیپلز پارٹی باری خبر پر جو میں نے رائے دی تھی کہ عمر ایوٹیا وزیرا جب بن سکتے تو امکان پیدا ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کو یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو مسلم لیگ نون کو بے انتہا شک ہے پیپلز پارٹی پر بہت زیادہ شک ہے جناب کو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں میں شک ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہماری پیپے چھوڑا گھوپ سکتی ہے اور آخری وقت پہ پیپلز پارٹی جب وہ پلٹا کھا کے تحریک انصاف کی طرف جا سکتی ہے نون لیگ کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ انہیں آج بھی ان کے پاس اطلاعات موجود ہیں بڑی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں یہ تو مجبوری کے طرح بیٹھ گئے ساتھ مصدقہ اطلاعات موجود ہیں نون لیگ کے پاس کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رابطے دن کرنے کی کوشش کی بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی جو اولین ترجی تھی وہ تحریک انصاف ہی تھی لیکن مجبوری کے طرح نے نون لیگ کی طرف جانا پڑا جو خان صاحب نے بیان جاری کر دیا تھا اور پھر معاملات کچھ اور بھی تھے درپردہ کہ جس کی وجہ سے نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا پڑا لیکن ابھی جو ہے جو ملاقات ہوئی ہے راجہ پرویز اشرف کے ساتھ آمید ڈوگر کی یہ بڑی امپورٹن ملاقات ہے اس ملاقات کو ہلکا مت لیجے گا آمید ڈوگر صاحب نے بات کی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب سے تحریک کے ساتھ کی امین نے اس کو لوجز کی لارٹمنٹ کے عوالے سے یہ پوسیبل نہیں ہے آؤٹگوئن سپیکر سے کوئی بھی لوجز نہیں مانتا وہ آنے والا سپیکر جو ہوتا ہے نیا والا وہ لوجز کی لارٹمنٹ کے عوالے سے اس کے فیصلے چلتے ہیں پرانے والے آؤٹگوئن کے نہیں چلتے ہیں تو یہ فلوزبل نہیں ہے یہ جو ریزن بتائی گئی ہے اس کی یہ معاملہ چل چکا ہے پیپرز پارٹی اور تحریک کے ساتھ کے درمیان رابطے اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور نون دی کو اقتدار سے آؤٹ کرنے کے لیے یہ گیم بن سکتی ہے ادو میں اس پہ ایک اور بڑا ایپورٹن نکتہ ہے کہ یعنی جو اینا معاملہ کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے کہ تحریک کے ساتھ کے وزیراجوں کو پتہ نہیں قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا لیکن پیپرز پارٹی اور تحریک کے ساتھ کے درمیان رابطے شروع ہو چکے ہیں اور تحریک کے ساتھ نے میری طرح کی مطابق آمی ڈوگر نے رادیہ پرویزر شرف سے ملاقات کر کے انہیں یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں آپ کی پارٹی قیادت کے پاس اور ہم نے آکے آپ سے وزیراجم کا بوٹ مانگنا ہے یہ علاق بات ہے کہ آج بیرس سیف نے کہہ دیا جی کہ وہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی لیکن تحریک کے ساتھ درپردہ جو ہے وہ یہ شاید یہ کوئی ڈیسپشن بھی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی سے رابطے کرنا یہ بتا رہا ہے کہ عمر ایوب کے وزیراعظم بننے کے حوالے سے یعنی ایک طرف آپ جماعت اسلامی سے بھی آپ ملنے جا کے آپ کیو ڈیوڈی پی سے بھی ملنے ہر وہ تو اتجاجی مزاہروں کے لیے ان کا ووٹ تو نہیں ہے قوم اسمبلی کے اندر لیکن ریچ آؤٹ کرنا ملانا فضل امان سے ووٹ مانگنا وزیراعظم کے لیے اور پیپلز پارٹی کے پاس بھی جانا یہ کچھ اور بتا رہا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں یہ گیم جو ہے وہ پلٹ بھی سکتی ہے نون لی کے خلاف اور عمر ایوب کے آگلے وزیراعظم ہو سکتے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی کو یہ وزیراعظم کو سپورٹ کرے گے یہ ایک ایڈریسن صورتحال بن سکتی آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس پہ stay tuned انشاءاللہ آپ کو update کرتے رہیں گے جو بھی اس پہ happening ہوتی ہے فیلحال سمرواز کو دیجئے اجازت بہت خیال رکھئے گا